بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیٹ نیوزیلر ناظرین سانیا ای پی ایس کس کو یاد نہیں ہوگا اور آج بھی جب وہ سانیا ذہن میں آتا ہے تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور سانیا ای پی ایس کی طرز کی دہشتگردی کرنے کے لیے بڑا ہی خوفناک منصوبہ بنایا گیا وہ منصوبہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سامنے آیا جس کی وجہ سے اس وقت اسلام آباد میں یونیورسٹریز اور اسکول جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں انٹیلیجنس کی طرف سے ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے حساس حداروں کی طرف سے یہ خودکش حملوں کے بارے میں ایک الٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں جاری کیا گیا انٹیلیجنس کی طرف سے جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کالدن تنظیب کی جانب سے اسلام آباد میں یونیورسٹریوں میں خودکش حملے کا خدشہ ہے اس کام کے لیے خواتین بمبار جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے الٹ جو ہے یہ انٹیلیجنس نے اسلام آباد انتظامیہ کو جاری کیا اس کے بعد جو اسلام آباد انتظامیہ ہے انہوں نے اہم فیصلہ کیا پہلے تو انہوں نے میسیجز وغیرہ کے ذریعے جو سٹوڈنٹس تھے ان کی فارملیز تھی ان کو میسیجز وغیرہ کر دیا الٹ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹریز میں نہ آنے دیں لیکن گزشتہ روز پھر یہ اہم فیصلہ میٹنگ وغیرہ میں کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹریز جو ہیں وہ بند کروائی گئی اور یہ جو یونیورسٹریز بند کروائی گئی ہیں ان میں قائد آزم یونیورسٹری ایر یونیورسٹری اور انڈیو یونیورسٹری یہ غیر معینہ مدد کے لیے بند کی گئی ہیں اور یہ جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں خودکش حملوں کا خدشہ تھا جس کے لیے کہ بقائدہ خواتین کو چوس کیا گیا ہے کہ وہ ان میں دہشت گردی کریں گی قائد آزم یونیورسٹری بہت بڑا نام ہے اسی طرح جو ایر یونیورسٹری ہے یہ ایر فوس کی یونیورسٹری ہے اور نیشنلڈیفنس یونیورسٹری جو ہے یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور انٹیلیجنس الیلیٹ کے بعد ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس پورے ایریے میں جتنے سکول آتے ہیں ان سب کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور یہ کالا دم تنظیب ہیں جن کی طرف سے یونیورسٹیوں پر حملے کا خدشہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے چل کے یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ پھر پکڑے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو الٹ جاری کیا گیا ہر لوگوں میں وہاں پہ کافی خوف و حراس پایا جا رہا ہے اس سلسلے میں جو سٹوڈنٹس ہیں بالخصوص ان کو پہلے تو میسیجز کے ذریعے بتایا گیا لیکن کچھ سٹوڈنٹس جن کو میسیجز وغیرہ نہیں مل سکے گئے رات گئے وہ پھر کل یونیورسٹیز اور سکولز وغیرہ جو سیریے کے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے لیکن پھر بعد میں ان کے والدین کو اس حوالے سے مطلع کیا گیا کہ بچوں کو والدین جو ہیں سکولوں سے خود پک کر لیں اور یونیورسٹیاں بھی اس لیے بند کی گئی ہیں سو یہ جو یونیورسٹیاں غیر مہینہ مدد کے لیے بند کی گئی ہیں یہ جتنے بھی تعلیمی داریں ان میں سکوٹی خدشات کے پیشے نظر یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے اور سرچ اپریشن پھر جاری کیا گیا سرچ اپریشن کو جیسے ہی سٹارٹ کیا گیا نواہی جو ایریا سے جہاں پہ مارگلا روڈ ہے ایف ایٹ اور ایف ٹین سے ملحقہ جو ایریاز ہیں ان کو بند کیا گیا کیونکہ انہی ایریاز میں سرچ اپریشن بھی کیا جانا تھا اور یہاں پہ ہی زیادہ دہشت گردی کا خطرہ تھا سو فائنل امتحان ہے یونیورسٹریز کے اندر وہ بھی اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن جب یہ اپریشن کیا گیا ہے سرچ اپریشن جسے نام دیا گیا تو اس کے بعد کچھ خواتین خودکش پمبار اور کچھ دہشت گرد ہیں جو کہ آر سے دس کی تعداد بتائی جاری ہے ان کو ریسٹ کیا گیا ہے اور تعلیمی داروں پہ یہ حملے کی خوفناک پلاننگ جو ہے یہ اس سے پہلے بھی ایپی ایس کی سامنے آ چکی ہے کہ جب اتنے مسہوم بچے جو کہ صبح سکول گئے تھے اور کتنے ہی برے طریقے سے بڑی ہی بدردی سے ان کو شہید کر دیا گیا اور آج بھی وہ واقعہ جب ذہن میں آتا ہے تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کی یہ خوفناک پلاننگ ہے جو اب کی گئی تھی لیکن انٹیلیجنس ایجنسز نے ایک تو وہ یونیورسٹیز وہ ادارے بند کروائے اور دوسرا پھر جو ہے سرچ اپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں تقریباً دس دہشت گرد ہیں جن کو ریسٹ کیا گیا ہے اور وہاں کی دارالحکومت کی جو جامعات ہیں پہلے تو تین جامعات کو بند کیا گیا اور پھر ایک اور جامعہ جو ہے اس کو بند کر کے یعنی چار یونیورسٹیز بند کی گئی اور تقریباً ایک درجن سے زائد سکول ہیں جنہیں کے بند کیا گیا ہے جہاں پہ بچوں کے والدین کو بھی اس بارے میں اطلاع کی گئی کہ ان کے بچے جو ہیں جب تک سکول کی طرف سے اطلاع نہ دی جائے تو بچوں کو سکول میں مت بھی جوائیں اور اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر بھی یونیورسٹیزوں کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی طلبہ جو ہیں وہ نائے خان ان کے ایکزیمز بھی کیوں نہیں ہو رہے تھے سو یہ جو غیر ضروری اجتامات ہیں ان پر بھی پبندی آئید کی گئی ہے آئی جی اکبر ناصر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان کی بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ الیٹ جاری کیا ہے اور الیٹ جاری کرنے کا مقصد سیکورٹی کو زیادہ سے زیادہ فول پروف زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا ہے سو اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ الیٹ بھی جاری کیا اور جامعات بھی بند کی ہیں کچھ سکور بھی بند ہیں سو معاملات جو ہیں وہ کچھ دنوں میں نارمل ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم ایر یونیورسٹی کی بات کریں تو یہ ڈیفینس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ایر فوس کا کیونکہ اس کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے پھر اسی طرح نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی بہت بڑی سیٹ آف لرننگ ہے دیکھا جائے تو ان یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا نشانہ بنانا یا ان کے لیے یہ جو خوفناک پلیننگ دہشت گردی کی گئی اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ یہ ہمارے وہ بڑی بڑی جامعات ہیں جہاں پر ہمارے جو بچے ہیں بالخصوص وہ ملک کے ڈیفینس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قائد عظم یونیورسٹی جو ہے اس کا نام بھی اس میں شامل ہے خوفناک دہشت گردی کے پیش نظر کے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کے لیے ایک تو فول پروف سکورٹی کو بہتر بنانا بہتر ضروری تھا سو اس لیے سب سے پہلے جو جامعات ہیں انہی کو بند کر دیا گیا وہ علاقے جو ہیں ایف ایٹ اور ٹین تک وہ سب کے سب ایریاز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ پروپر ایک چیکنگ کر کے لوگوں کو آنے جانے دیا جارہا ہے سرچ و پریشن ابھی بھی جاری ہے دہشت گرد پہلے پکڑے گئے ہیں دس کے قریب لیکن ابھی بھی دیگر ایریاز جو ہیں ملحقہ ایریاز جو ہیں ان کو سب کو چیک کیا جارہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے جو کہ یعنی شہر کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر ان کو بھی پروپر چیک کر کے جو ہے وہ انٹرنس دی جا رہی ہے سو یہ کالا دم تنظیم کی طرف سے یہ جو یونیورسٹیوں میں خودکش حملے کا خدشہ تھا اور اس کے لیے پھر الیٹ جاری کیا گیا آپریشن بھی کیا گیا ہے تو اللہ کرے کہ اللہ اپنا رحم فرمائے ہمارے ملک کے اوپر اور سٹوڈنٹس کے اوپر ٹیچرز کے اوپر اور یہ جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس طرح کی جو کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ نستو نبود کرے کیونکہ پہلے ای پی ایس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو کہ ہمارا زخم ہے ایک ایسا کہ جو جب بھی ای پی ایس کا واقعہ ذہن میں آتا ہے دل خون کے انصور ہوتا ہے سمزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آنیواری ویڈز آپ کو ملتی رہیں